بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں میزان کے ایک ایسے فنڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کے حوالے سے بہت کم معلومات یا وہ آن لائن ویسر ہیں اس فنڈ کا نام میزان پاکستان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہے جس کو ای ٹی ای فنڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ایکسچینج سے مراد یہ ہے کہ آپ اس فنڈ کو ڈریکٹلی علمیزان گروپ سے خرید نہیں سکتے ہیں بلکہ آپ کو اسے کسی ایکسچینج سے خریدنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی دوسری کمپنیوں کی شیئر خریدتے ہیں اسی طرح آپ کو اس کا شیئر خریدنا ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ ڈریکٹلی ٹریڈ بھی ہوتا ہے جیسے کہ نام سے واضح ہے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ تو اس سے آپ کو آرڈی ہوگا کہ میوچل فنڈ اور چیز ہوتی ہے آپ ڈریکٹلی کمپنی سے بائی کرتے ہیں جب چاہے آپ اسے خرید سکتے ہیں جب چاہے اسے سیل کر سکتے ہیں لیکن ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے جب خریدنا ہوتا ہے تو جب اسے سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آگے کوئی خریدنے والا بھی ہو کیونکہ میوچل فنڈ کیس کے اندر یہ سارا کام کمپنی آپ کے بیعاف پر کرتی ہے وہ سردردی اپنے سر لیتی ہے لیکن یہاں پہ سارا کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے ایسے میں آپ کو جو فیس ہے وہ تو کم پے کرنی ہوتی ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو ریٹرن دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سال کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے ضرور بتایا جائے اب اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو جو کہہ کہ یہ ایکسچینج ٹریڈ فنڈہ آپ ڈیریکٹلی کسی بھی کمپنی سے اس کے شیئر یعنی کہ جیسے کہ یہ مزان کا فنڈ ہے تو آپ مزان سے اس کے شیئر نہیں خرید سکتے ہیں دوسرا ایٹی اے فنڈ وہ ایک انڈیکس کے اندر انویسٹ کرتا ہے انڈیکس ویسے تو ایک دوسری ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ ملتا جلتا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دس کمپنیوں کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں آپ نے شیئر تو ایک خریدنا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا ایک شیئر آگے دس کمپنیوں کی اندر انویسٹ ہوتا ہے اب آپ کو نالج نہیں ہے کہ یار میں کس کمپنی کا شیئر خریدوں جس سے مجھے فائدہ ہوگا تو آپ کی بہاب پر یہ فنڈ مختلف کمپنیوں کی اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ لسٹڈ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر اس وقت اس کے ایک شیئر کی قیمت تیرہ اشاریہ بتیس پیسے ہے تیرہ رپے اور بتیس پیسے ہے اور اس وقت اس کے اگر آپ لوگ کریشن یونٹ باسکٹ کے اندر دیکھیں تو اس وقت اس کا ایک یونٹ ان کیارہ بارہ کمپنیوں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئے ہیں آپ ایک شیئر خرید رہے ہیں لیکن آپ کا وہ ایک شیئر ان بارہ کمپنیوں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ ان کی پرسنٹیج بھی لکھی ہوئی ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پہ بہاو پہ یہ کمپنیاں سیلیک کر لیتے ہیں اور زیاری بات ہے آپ اکیلے تو انویسٹر نہیں ہیں اس وقت اس کے فائنڈ زائز یہاں پہ مینشن ہے بارہ کروڑ چمل لاک ہے تو یہ بارہ کروڑ چمل لاک جیا ہے وہ مختلف کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہے آپ نے یہ فانڈ کریدا اب یہ اس فانڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے مختلف کمپنیوں کے اوپر انویسٹ کریں جو کہ اچھا پرو فارم کر رہے ہیں جن سے آپ کو اچھا ریٹن دیکھنے کو ملے اب یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ ایک سال کی پرو فارمس میں نے یہاں پہ اوپن کی ہوئی ہے جیسے کہ اگست یا سپتمبر ایک کے اندر اس وقت اس کی پرائس تھی تقریباً ساڑھے آٹھ رپے اس کی پرائس تھی اور جون دو ہزار یا جولائی تک جنو تقریباً اس کی قیمت چودہ اشاریہ چونسٹھ رپے تھی مطلب یہ کہ آپ کا ایک یونٹ چھے رپے اضافہ بنا اس میں چھے رپے کا اضافہ وہ ساڑھے چھے سات رپے ایک لاکھ پر اگر آپ نے ایک لاکھ کے یونٹ کری دے دے تو اس ایک لاکھ کی آج جو ویلیو تھی وہ ایک لاکھ ستر سے اسی ہزار رپے ہوگی تھی مطلب یہاں پہ آپ کو اتنا اچھا منافع ہوتا ہے دوسرا یہ سارے ریال ٹائمز ہوتے ہیں مطلب کہ ڈیلی ان کی کئی بار قیمتیں چینج ہوتی ہیں آپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان سٹاک ایکسینج کے اندر ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو بہتر پتہ ہوگا جیسے کہ یہ فنڈ آج ساڑھے تیرہ تیرہ رپے اور اکتیس پیسے پہ اوپن ہوا ہے اور ہائیسٹ آج جو بیڈی ہوئی اس کی تیرہ رپے تیتیس پیسے ہوئی ہے اور لوگویسٹ تیرہ رپے اور پچیس پیسے پہ یہ گیا ہے لوگویسٹ پہ اور ابھی فیلال جیس وقت جب وہ تیرہ رپے اور اٹھائیس پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کی جو لاسٹ اپ ڈیٹا ہوئی ہے ابھی یہاں پہ میں اینجہ نے ایک بجے جو اس کی لائف ٹائم اپ ڈیٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ اس کی انویسمنٹ جو سٹیٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شریف کمپلینٹ سیکیورٹیز کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں بینیفیڈ دسٹک کیا ہے کہ اس کا شریف کمپلینٹ سیکیورٹیز کے اندر انویسمنٹ ہے آسانی سے ٹریڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے اندر یہ آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے ڈائریکلی تو ڈریکلی اس کی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے جب شیئر کھریدتی ہیں تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈیلی اس کی قیمت اس وقت کیا ہوگی ہے کتنی جل رہی ہے تھوڑا سو آپ کو حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو تب بھی یہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے اور سپرویجن یا وہ ان کی ڈاکٹر اشراہم عمران اشرف عثمانی کے اندر ہوتی ہے آپ اس فنڈ کو صرف اسی وجہ سے چوز کریں کہ اگر آپ جہاں وہ فائنینشل مارکیٹ کی جو انویسٹمنٹ کے جو رسک ہیں اس کو ایسوسیییٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا پی ایس ایکس پاکستان سٹاک ایکسینج کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پر رسک بھی بہت ہوتا ہے اور وہاں پہ منافع بھی ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کو مد نظر رکھے انویسٹ کرنا ہے اور سٹارٹ کے اندر کوشش کریں کہ چھوٹی اماؤنٹ سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو اگر انکس نقصان ہوتا ہے اوپن اینڈ فنڈ ہے اور شریک امپلینٹس ہے دو ہزار بیس کو لانچ ہوا ہے اس کی ویلیو اس وقت اتنی ہے ایکچول ریٹ اس کا مینجمنٹ فیز تقریباً زیرو پائنٹ فائف پرسنٹ ہے جو کہ ایک لاکھ پر پانچ سو رپے بنتا ہے سلانہ کی انویسٹمنٹ ہے ریٹنگ اس کی اچھی ہے اور سٹارٹ ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے ہم یہاں پہ اس کی جو ہے وہ فنڈ رپورٹ اوپن کر لیتے ہیں جون کی فنڈ رپورٹ ابھی تک ہمارے پاس آویلیبل ہے جولائی کی نہیں آئی ہے ابھی تک تو یہاں پہ فنڈ اس کی ڈیٹیل موجود ہیں یہ پاکستان سٹارٹ ایکسچینج ہے اور یہ سی ڈی سی کی ٹرسٹی ہیں اس کے اور اس کے بعد یہ ایتھرائز پارٹسپنٹس میں اس کے یہاں پہ موجود ہیں بیک ورڈ اس کے بعد مینجمنٹ فیز جہاں پہ 0.5% ہے کیونکہ یہاں پہ بسکلی مینجمنٹ فیز اس لیے کام ہے کیونکہ آپ اسے ڈیریکٹلی علمزان گروپ سے نہیں خرید رہے ہیں آپ اسے کسی بروکر کسی ایکسچینج کمپنی سے خرید سکتے ہیں جیسے کہ حبیب رفیق ایک ایکسچینج بروکر آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کی یہاں پہ فنڈ نیٹ ایسٹس کتنے ہیں یہ وہ یہاں پہ موجود ہیں ایسٹ ایلوکیشن اس کی قیاء ہے کہ ایکوٹی کے اندر میکسیمم انویسمنٹ ہے کیونکہ سٹارک ایکسچینج ایکوٹی کے اندر ہے تو میکسیمم یہ ایکوٹی کے اندر انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ رسک زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹاپ ٹین کمپنیز بھی مینچن ہیں جو جون دوہزار چوبیس کے اندر جن کے اندر یہ سٹارک انویسٹ تھا جس میں ہب پاور کمپنی سولہ پرسنٹ تھی میزان بینک گیارہ پرسنٹ تھا اینگرو پہ دس پرسنٹ تھا اینگرو کارپوریشن کے اندر نو پرسنٹ تھا تو یہ جہاں پہ دس کمپنی لسٹڈ ہیں جن کے اندر یہ ای ٹی ای فانڈ جیوو انویسمنٹ کرتا ہے تو اگر آپ اس فانڈ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جیوو اس کے اندر کیا کہہ لیں کہ آپ کو کسی بروکر کسی ایکسچینج کے دور اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہوگی یہاں پہ بھی اس کے ریٹس موجود ہیں دوہزار تیس کے اندر یا مائنس کے اندر گیا تھا لیکن اس وقت دوہزار چوبیس کے اندر کرنٹ جو پہلا چھے ماہ ہیں اس کے اندر اس نے ایٹی فائف پرسنٹ تک ریٹرن دے ہیں تو یہ کافی اچھے ریٹرنز ہیں اور میرے خیال میں آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اگر آپ کو پی ایس ایکس یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی معلومات نہیں ہیں تو پھر آپ اس فانڈ کو ضرور کنسیڈر کیجئے گا اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ویڈیو چلے گی تو لائک اور شیئر کرنا مت پولے گا بہت شکریہ